اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت سا کٹ ورک اور یہ ٹیشو کا ڈیزائن شیئر کروں گی یہ سلیس اور دامر کا ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت ساڈیزائن ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن پرس کریں تاکہ میری ہنے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کس طریقے سے یہ میں نے ڈیزائن بنایا ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہے یہ جو میں نے گول کٹ بنایا ہے سرکل یہ آج میں آپ کو الگ طریقے سے بتاؤں گی یہ کس طریقے سے ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ دو انچز کی اس کی ویڈتھلی ہے میں نے اور لیندھ اس کی ہے ایٹین انچز کی تو یہ سینٹر میں میں پہلے نشان لگا لوں گی اور یہ میں نے ایک کیپ لیا ہے یہ کوئی بھی آپ سرکل والا کیپ لے سکتے ہیں تو اس کی مدد سے یہ میں نے سارے گول گول سرکل بنا لینا ہے یہ بہت ہی پیارے چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ سے سرکل بنیں گے اس سے اور بالکل ایک جیسے ہی یہ سرکل بنیں گے آپ نے بھی اسی طریقے سے کوئی بھی کیپ کوئی بھی دعائی کوئی بھی کسی بھی شیشی کا آپ نے وہ کیپ لے لینا ہے تو میں نے یہ فیڈر کا کیپ لیا ہوا ہے تو اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ہی پیارے یہ بلکل آسانی سے یہ سرکل بن جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اس کو کٹ کر لوں گی اس کی کٹنگ کروں گی اس سرکل کی یہ ساتھ ساتھ کٹنگ ہی کرنی ہے اور بہت پیارے سے یہ دیپ تھوڑے سے کٹ کر لینا ہے تاکہ جب میں اس کو سیدھا کروں تو اس کی فنشنگ بہت اچھے سے آئے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی فنشنگ آئی ہے اور یہ میں نے سلیس لیا ہے سلیو کا میں نے لیندھ چھوڑی تھی آپ الگ بھی کپڑا لگا کے بنا سکتے ہیں لیکن میں الگ سے کپڑا نہیں لگایا یہ دو انچز کا اوپر سے تھا اس کا کٹ اور تین انچز کا میں نے اس کا کپڑا چھوڑ کے یہ آئرن کر لیا یہ دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت سا یہ کٹ لگ رہے ہیں تو میں نے اس کو الگ لگا کے نہیں لگایا اس کی فنشنگ اچھے سے نہیں آتی اس لیے میں نے اس لیے اس کے اوپر ٹیکن لگایا اور اس طریقے سے یہ دیکھیں میں اس کو فول کر رہی ہوں اس طریقے سے اس کو فول کر کے نیچے کی طرف تو یہ میں نے سلائل لگا دینی ہے کٹ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کوئی کپڑا لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تو کتنا آسانی سے یہ اس کے کٹ بن جائیں گے اس طریقے سے یہ میں ساتھ ساتھ اس کے یہ سلائی لگا لوں گی اس کو کٹ کو سٹیچ کر لوں گی یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ ٹکن کے اوپر سلائی نہ لگے نہیں تو کٹ خراب ہو جائیں گے یہ جو سرکل بنایا ہے ان کی اچھے سے فنچنگ نہیں آئے گی تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ٹکن کے ساتھ ساتھ ہی لگانے چاہیے کپڑے کے آگے پیچھے بھی نہ ہو اور ٹکن کے بھی آگے پیچھے نہ ہو اس طریقے سے یہ جو ہلکہ ہلکہ سا مارجن ہے یہ میں نے کٹ کر دینا ہے کپڑا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو نکال دوں گی اور تھوڑا تھوڑا سا مارجن چھوڑ دوں گی اس طریقے سے اس کو سارا یہ فیبرک نکال گی ہلکہ ہلکہ سا مارجن چھوڑا ہے میں نے تو اس طریقے سے یہ سارے کٹ ہمارا جو کٹ ہے ہم سرکل بنا رہے ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گے بہت پیارے سی دیکھیں کوئی کپڑا ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اس لئے کہ میں نے ایک ہی مارجن چھوڑ کے لگایا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سارے میں اس کو سیدھا کر کے میں نے اس کو آئیڈن کر لیا ہے اب یہ جو وائٹ کلر کا ٹیشو لیا تھا یہ بلیک کلر کا ٹیشو ہے یہ 5 انچز ہے اور بلیک والا 5 انچز ہے اور وائٹ والا جو ہے 3 انچز ہے یہ جو وائٹ والا ہے اس کو میں پلیٹس ڈالوں گی half half انچز کی پلیٹس بالکل میں ہنے ساتھ ساتھ ہی ڈالنیا زیادہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بیلٹ والی شلوار کی ایک ہم لوگ ڈالتے ہیں بچوں کی فروکس پر ڈالتے ہیں اس طریقے سے ہی پلیٹس میں ہنے ڈال دے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں سارے اس کے پلیٹس ڈال لوں گا یہ دیکھیں ایک فریل ٹائپ میں نے یہ بنا لیا ہے اور یہ ڈبل فریل ٹائپ میں نے بنایا ہے اور یہ اب میں اس کے سینٹر میں شیٹل لیس رکھوں گی یہ چھوٹی چھوٹی سی شیٹل لیس ہے یہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہ گم سلائی سے شیٹل لیس لگانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے یہ سینٹر میں میں نے رکھ کے شیٹل لیس اور جو اس کی کناری ہے اسی پہ یہ میں سلائی لگا رہی ہوں کیونکہ یہ ٹیشو ہے تو آسانی سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ ہماری سلائی لگ رہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو سیدھا کر کے یہ گم سلائی میں لیس لگ گئی ہے اس کو اچھے سے میں آئیرن کر لوں گی یہ میں نے آئیرن کر لیا یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اب یہ جو میں نے پلیٹس ڈالی تھی وائٹ والے کپڑے کو یہ جو فریل ٹائپ بنایا ہے یہ اس کو اوپر رکھ کے ایک سلائی لگا لوں گی پہلے تاکہ وہ آگے پیچھے نہ ہو جب ہم کٹ اس کے اوپر جو سرکل ہیں وہ لگائیں گے تو آگے پیچھے نہ ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا پیاری سی یہ فریل ٹائپ بن گئی ہے اور بہت پیارا ڈیزائن لگے گا یہ میں نے اس کے اوپر سرکل رکھ کے اور ایک سلائی اوپر لگا لینی ہے آپ پلیز آپ میرے چینل کا وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز نئے نئے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے ہر طریقے سے میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ڈیزائن بن کے ریڈی ہوا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ